السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پورے دن میں پانچ نماز فرض ہیں لیکن ایک نماز واجب ہے فرض اور واجب کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے اور وہ فرق کیا ہے؟ فرض اور واجب کے درمیان عمل اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے یعنی جس طرح فرض کو عدا کرنا ضروری ہے لازم ہے اس کے کیے بغیر کوئی چارہ نہیں اسی طرح واجب کو بھی کرنا ضروری ہے اس کے کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے لیکن تھوڑا سا اعتقاد کا فرق ہے کہ اگر کوئی فرض کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے مثلا کوئی یہ کہہ دے کہ فجر کی نماز فرض ہی نہیں ہے تو وہ کافر ہے یعنی کہ عشاء کی نماز فرض ہی نہیں ہے یعنی کہ روزہ فرض ہی نہیں ہے تو وہ کافر ہے اس کو کافر قرار دے دیا جائے گا لیکن اگر کوئی واجب کا انکار کرتا ہے تو اس کو کافر تو قرار نہیں دیا جائے گا لیکن فاسق قرار دیا جائے گا یعنی اگر کوئی عشاء کی نماز کا انکار کر دے تو وہ کافر ہے لیکن اگر وطروں کا انکار کر دے چونکہ وطر کی نماز واجب ہے تو وہ کافر تو نہیں ہے لیکن فاسق ضرور ہے وطروں میں اور دوسری نمازوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے اور وہ فرق کیا ہے کہ تیسری رکعت میں سور فاتحہ اور دوسری صورت کے ملانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے اور اس کے پھر بعد دعائے قنوط پڑھیں گے تو اب بتلانا یہی ہے کہ اگر دعائے قنوط یاد نہ ہو تو ہم کیا پڑھیں جان لیجئے کہ دعائے قنوط کا پڑھنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے ہاں دعا تو پڑھنی ہے کوئی نہ کوئی دعا تو پڑھنی ہے لیکن متعینہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ اس کو پڑھیں گے تو وطر ہوں گے نہیں پڑھیں گے تو وطر نہیں ہوں گے لیکن جو مربجہ دعائے قنوط پڑھی جاتی ہے اللہمہ انہا نستعینو کا الاخرہ کہ اس طرح کی کوئی اور دعا جو پڑھنے کا معمول ہے اس کی چونکہ حدیث شریف کے اندر بہت زیادہ تعقید آئی ہے تو اس کا پڑھنا اولا ہے اور اگر یاد نہ ہو تو اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن اگر ہمارے یاد نہیں ہے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے اصل مقصد یہی ہے بتلانے کا تو جان لو کہ اگر دعائے قنوط یاد نہیں ہے تو جب تک دعائے قنوط یاد ہو اس وقت تک آپ ربناتنا فی الدنیا حسنت وفی الاخرت حسنت وقینا عذاب النار یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر ربناتنا بھی یاد نہ ہو تو اللہم مغفر لی اے اللہ میری مغفرت فرمائے اس کو آپ تین مرتبہ پڑھ لے یہی کہ اگر اتنا بھی یاد نہ ہو یہی کہ اگر اتنا بھی یاد نہ ہو یہی کہ اتنا بھی نہ کہہ سکے نیا نیا مسلمان ہوا ہے یا یہ کہ نئی نئی نماز سیخ رہا ہے تو تین مرتبہ یا ربی یا ربی کہہ دے تب بھی اس کے وطن صحیح ہو جائیں گے لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنی نماز کو زیادہ سے زیادہ صحیح طریقے پر پڑھ سکیں اور صحیح طریقہ اس کا وہی ہے اولا طریقہ وہی ہے کہ جو احادیث شریف کے اندر دعائے قنوط آئی ہیں ان کو آپ یاد کریں لیکن اگر یاد نہ ہو تو ربناتنا پڑھ لو وہ بھی یاد نہ ہو تو اللہم مغفر لی تین مرتبہ پڑھ لو وہ بھی یاد نہ ہو تو یا ربی تین مرتبہ پڑھ لو کہ اللہ ہم سب کو صحیح صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اما علینا اللہ البلاغ